پہلے بات کرنی یہ چاہیے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کی جو یہ لوگ گئے تھے آسد قیسر صاحب کی قیادت میں گئے تھے خان صاحب اور کور کمیٹی کمینڈیٹ ان کو آسل ہے کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اور خان صاحب نے اس کی تائید کی ہیں میں پرسو خان صاحب سے ملا خان صاحب نے کہا کہ جو بھی مفاعمت آتا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی اگر کوئی مفاعمت کوئی راؤنڈ ٹیبل ہو سکتی ہے تاکہ ہم جو ہیں مارڈس اپرینڈی توے کر سکے کہ الیکشن کو ہم کس طرح فیر اور ٹرانسپیرنٹ بنا سکتے ہیں مرسل صاحب ایک منٹ آپ بڑی بریکنگ اور ایکسلوسیو خبر دے رہے ہیں پہلی مرتا ہم یہ سن رہے ہیں اٹلیس میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں اور باقی بھی ہزاروں لوگ پہلی مرتا سن رہوں گے کہ چیئرمنٹ پیٹیا ہی نے یہ اس حد تک کہا ہے کہ اگر آپ کا وفد نون لیگ کے ساتھ پر ملتا ہے تو ان سے ملے بات چیت کریں اگر معاملات بہتر کرنے ہیں ان کی کانسنٹ ہے ابھی آپ نے یہ کہا ہے خان صاحب کی کانسنٹ ہے کہ ملک کی تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ اگر کوئی بھی کانفرنس بات چیت الیکشن کے لیے ہوتی ہے بشمول نون لیگ تمام تمام میں سب آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی فرد کے حوالے سے یا پارٹی کے حوالے سے پارٹی کا جو بیانیاں ہیں وہ تبدیل ہو گیا وہ بیانیاں ایک الہدہ چیز ہیں لیکن اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ یہ کوئی نواز شریف صاحب کو آئے ہوئے تقریباً